سعودی عرب میں نماز تراوی اور نماز عید گھر پر ادا کی جائیں گی مفتی عاظم سعودی عرب شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ علی شہ کا اہم بیان سامنے آ گیا مفتی عاظم نے کہا کہ حکومت اقدامات قابل تحسین ہے رمضان المبارک کے دوران نماز تراوی گھر پر ہی ادا کی جائے لوگ عید کی نماز بھی خدوے کے بغیر گھر پر ہی ادا کریں حکومت کی رمضان المبارک میں نماز تراوی کے متعلق متفقہ لاحی عمل کے لیے کوشش ہیں سعود رارف علوی آج علماء کرام کے ساتھ مشاورت اجلاس کریں گے وفاقی وزید نرولہ قادری نے بھی وزیراعظم سے مشاورت کی ادھر مختلف مقاطب فکر کے علماء مشایق نے اجلاس کے لیے تجاویز و مطالبات مرتب کر لیے امید ہے آج علماء کے ساتھ ملاقات میں تفاق رائے قائم کر لیں گے وزیر مذہبی امور نرولہ قادری کا کہنا ہے ایوان صدر کے بعد وزیراعظم ہاؤس میں بھی ایک ملاقات ہوگی عمران خان خود علماء سے بات چیت کریں گے امید ہے درمیانی راہ نکال کر رمضان المبارک کے تمام پروگرامز کا انعقاد یقینی بنا لیں گے عید کا نہیں سوچ رہے ابھی تراوی کی بات ہو رہی ہے مفتی راغب نائمی کی پروگرام نائنٹی ٹو ایچ میں گفتگو بولے ملائشیا اور انڈونیشیا کے طرح حفاظتی تدابیر اپنا کر مساجد کھولی جا سکتی ہیں حامد سعید کازمی بولے پاکستان اپنے حالات کے مطابق فیصلہ کرے مفتی نائم نے کہا بفاق اور صوبے ایک پیچ پر نہیں راجہ ناصر عباس بولے حکومت سب کو ایک اچھا کرے صدر مملکت نے سنتی شعبے کے مراعاتی پیکج کے آرڈیننس پر دستخط کر دی تامیراتی سنت کے لیے مراعاتی پیکج پر عمل درامت شروع آرڈیننس کے تحت بلڈرز اور لینڈ ڈیویلپرز کے لیے خصوصی ٹیکس مراعات انکم ٹیکس اور کیپیٹل گین ٹیکس کی چھوٹ اطلاق ستمبر دوہزار بائیس تک مکمل ہونے والے منصوبوں پر ہوگا تامیراتی سنت کے مراعاتی پیکج کے آرڈیننس سے ملک میں معاشی سرگرمیوں کو فروغ ملے گا فردوسہ شکاوان کہتی ہیں غریب مزدور اور اکثریت عوام کو روزگار کے مواقع میں اثر آئیں گے تامیراتی شعبے سے وابستہ دیگر کاروباری شعبائی جات کو نئی زندگی ملے گی سیمنٹ اور سٹیل کے علاوہ تمام مٹیریل پر کوئی ویدھولڈنگ ٹیکس نہیں ہوگا سمال ٹریڈرز کا مارکٹ کھولنے کا مطالبہ سندھ حکومت کا کراچی کے تاجروں سے مذاکرات کا فیصلہ وزیرالہ مراد علی شاہ کا آج تاجروں کے نمائندہ وقت سے ملاقات سندھ حکومت تاجروں کے ساتھ مذاکرات میں مختلف تجاویز کا جائزہ لے گی سندھ حکومت فوری طور پر مارکٹیں نہ کھولنے کی حامی ہے قوم سے ایک اور وعدہ نبھایا وزیراعظم عمران خان نے وفاقی حکومت زخیرہ اندوزوں کے خلاف آرڈننس بھی لے آئی زخیرہ اندوزی پر تین سال قید ضبط شدہ مال کی مالیت کا پچاس فیصد جرمانہ کیا جائے گا زخیرہ اندوزی کے خلاف آرڈننس کا اطلاق وفاقی دار الحکومت کی حدود میں ہوگا بلاول بھٹو کہتے ہیں حکومت نے امراتی سنت کے لیے تو بڑے اندادی پیکج کا اعلان کر دیا لیکن ڈاکٹرز، نرسز اور مزدوروں کے لیے ابھی تک بڑے اندادی پیکج کا اعلان نہیں ہوا لوگ ڈاؤن سے متاثرہ لوگوں کے امداد کے لیے چین بھی پیش پیش گوادر پورٹ کو چلانے والی چینی کمپنی کے طرف سے راشن سے لدہ جہاز پہنچ گیا امدادی سامان میں آٹا، چینی، چاول، گھی، پجور اور دیگر چیزیں شامل راشن گوادر میں مستحقین میں تقسیم کیا جائے گا پاک بحریہ نے جذبہ خیر سگالی کے تحت راشن اپنے جہاز کے ذریعے کراچے سے گوادر منتقل کیا وزیر آزم کی ہدایت پر پاور سیکٹر انکوائری ریپورٹ پر ایکشن تھرمل پلانٹس کے بعد سولر اور ونڈ پاور پلانٹ مالکان بھی طلب 20 اپریل کو چھے رکنے کمیٹی معاہدوں میں ترمیم پر مذاکرات کرے گی سات سو تیس ارب روپہ کی فوری بچت کے سفارش پر بھی کام شروع کر دیا گیا ملوچستان سیکریٹریٹ میں سی سی ٹی وی کیمرو بائیومیٹرک سسٹم وارک تھرو گیٹس اور ای فائلنگ کے منصوبے میں کروڑوں روپے کی خرد برد کا انکشاف ایک ارب روپے خرچ ہونے کے باوجود کیمرو بائیومیٹرک سسٹم اور وارک تھرو گیٹس فال نہ ہو سکے معاملے کی تحقیقات شروع کہیں بادلوں کی گڑ گڑ آہٹ تو کہیں بوندیں گرنے سے آہٹ لہور، فیصل آباد، گجرابالا، سرگودھا، ملتان میں بادل برسے کوئٹا، پشاور، سکردو، میرپور میں بھی بارش ہوئے محکمہ موسمیات کی پیر تک بارشوں کا سلسلہ جاری رہنے کی پیش گئی قدم سامنے آیا ہے وفاقی کابینہ نے تعمیراتی شعبے کے لیے آرڈیننس کی منظوری دے دی ہے ذرائع کے مطابق آرڈیننس کے تحت بیلڈرز اور لینڈ ڈیولپرز کو خصوصی ٹیکس مراد دی جائیں گی تعمیراتی منصوبوں میں سرمایہ کاری پر ذرائع آمدن نہیں پوچھے جائیں گے انکم ٹیکس اور کیپٹل گین ٹیکس کی چھوٹ حاصل ہوگی آرڈیننس کا اطلاق جرائم اور دہشتگردی کے سرمایے پر نہیں ہوگا اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندہ فہیم اختر سے فہیم اختر آرڈیننس کا اطلاق کن کن پر نہیں ہوگا اور کن علاقوں میں اولین ترجیح پر ہوگا دیکھیں وفاقی حکومت نے یہ تحصہ کیا تھا کہ پاکستان میں جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس کو جو ہے وہ پیکج بھی دیا جائے گا اور اس کی جو بحالی ہے وہ کرنی ہے تو اس حوالے سے آپ سے کچھ دیر پہلے وفاقی قبینا نے کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے آرڈیننس کی منظوری جو ہے وہ دے دی ہے سمجھے ترکولیشن کے ذریعے کی منظوری لی گئی ہے اور اب یہ آرڈیننس ادرے مملکت سے بھی جوا دیا گیا ہے اب ان کی منظوری کے بعد اس کا اطلاق جو ہے وہ ہو جائے گا اس آرڈیننس کے تحت بیلڈرز اور لینڈ ڈیولپرز کو خصوصی ٹیکس اطلاق دی جائیں گی اور کامیراتی منصوبے میں جو سمائے کاری ہوگی اس کا ذرائع آمدن نہیں پوچھی جائے گی اور یہ سمائے جو بیلڈرز اور لینڈ ڈیولپرز ہیں یہ 21 دسمبر تک بینک اکاؤنٹس میں جمع کرا سکتے ہیں اور بیلڈرز اور ڈیولپرز جو ہیں اس سمائے کو بینک اکاؤنٹس سے نکالنے کے مجاز ہوں گے جبکہ بیلڈرز اور لینڈ ڈیولپرز اس سمائے کو 30 ستمبر 2022 تک کراس پیک کے ذریعے بھی استعمال کرتے ہیں آرڈرز کے تحت بیلڈرز اور لینڈ ڈیولپرز کو انکم ٹیکس اور کیپیٹل گین ٹیکس کی سوٹ ہوگی جبکہ اس کا اطلاق ہوگا آرڈرز کا آفیس پبلک آفیس ہولڈرز اور بینامی داروں پر نہیں ہوگا جبکہ درائم اور دشتگردی کے جو سمائے ہوگا اس کا اس پر بھی اطلاق نہیں ہوگا اور یہ آرڈرنز ستمبر 2022 تک مکمل ہونے والے منصوبوں پر ہوگا جو وزیراعظم آفیس جانب سے اعلان ہے جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق بیلڈرز اور لینڈ ڈیولپرز کو ریٹرن اور ویلت اسٹیٹمنٹ کی کو ساتھ روز مرد بدل کرنے کی سوٹ ہوگی جبکہ بیلڈرز اور لینڈ ڈیولپرز کو سیمیٹ اور سریعے کے علاوہ دیگر سمان تر بھی دھولڈن ٹیکس کی بھی سوٹ ہوگی اس کے ساتھ ساتھ کنسٹرکشن انڈسٹری سیکسٹرکشن سیکٹر کو انڈسٹری کا درجہ ملے گا ٹیکس ٹیکس سکین جو ہے وہ مطارق ہوگی نیا پاکستان ہاؤسن سکین جو تو وفاقی حظومت کا منصوبہ ہے اس میں بھی سمایہ کاری پر ندر فیصد ٹیکس کی سوٹ ہوگی گھر پروپ کرنے پر بھی کیپٹل گینڈ ٹیکس لاغو نہیں ہوگا جبکہ کنسٹرکشن انڈسٹری ڈیولپمنٹ فہیم اختر ہمارے ساتھ ہی موجود رہی ہے ویورو چیف اسلام آباد سوہیل اقبال بھٹی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی جان لیتے ہیں سوہیل اقبال بھٹی معیشت کی بحالی کے لیے وفاق کا ایک بڑا قدم ہے یہ آپ کیا بتائیں گے اس وارے میں یہ بہت بڑا اقدام ہے ملک کی معوشت کے لیے بلخصوص جو کہ اس وقت پکستان کی معوشت کرونا وارث کے نتیجے میں بوری طرح سے متاثر ہوئی تھی معوشت سے گرمیاں رکھ چکی تھی وفاقی حکومت نے عوام کو تربیش مسائل کو مد نظر رکھتی ہوئی یہ فیصلہ کیا کہ لوگ و روزگار کے مواقع کیسے پراہم کی جا سکتے ہیں کون سی ایسی سنت ہے جو لوگ کے مشکلات میں کمی کا باعث بن سکتی ہے تو ایک ایسا سیکٹر ہے جس کے اندر اربو دولر کی نہ صرف انویسمنٹ ہو سکتی ہے بلکہ مختلف جو اس سے جوڑی ہوئی پچیس سنتیں ہیں ان کا پیہ بھی چلے گا تو جس کے نتیجے میں جو بے روزگاری مطبقے ہے کرونا وارث کی بہت آجوں کی نتیجے میں اس میں خاطرخواہ کمی آتا ہی ہے جس کے نتیجے میں حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں جو موجودہ سخت قوانی ہیں جو کیفٹی ایس کی روشنی میں تیار کیا گیا کہ موجودہ حکومت نہیں جس کی وجہ سے ریل سٹیٹ کا سیکٹر مدرستہ دیر سالوں میں بری طرح سے متاثر ہوا تھا سیل پرچیز کم ہوئی تھی تمیراتی سنت متاثر ہوئی تھی اب حکومت نے اون شرائط کے اوپر کچھ مقصود افتے کے لیے نرمی کا فیصلہ کیا تاکہ لوگ کچھ اعتماد ملے اور لوگ کاروباری سے گریمے میں بڑھ چٹ کر حصہ لے سکے تو اس سے بہت بڑا ایمپیکٹ ہوگا بالخصوص وزرم عمران خان کو جو انیشیٹیف تھا پچاس لاکھ گھروں کی تمیر کا ماملہ اس کے اندر بھی اب تیز رفتاری سے نیک گھر بننا شروع ہو سکتے ہیں روزگار کے مواقعوں میں اضافہ ہوگا سیمنٹ، تھریہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی دیگر اتنی سنتیں ہیں وہ بھی چل پڑے گی تو اوورال دیکھا جائے تو ایک معاشر کا معاشر کو درست سنت ملانے کے لیے شورٹس ٹائم کے اندر اور بے روزگاری سے بچنے کے لیے جم لوگ کو اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے سنتیں ہیں ان کا پیہ بھی چلے گا تو جس کے نتیجے میں جو بے روزگاری متبکے ہے کرونا وارث کی بہتاریوں کی نتیجے میں اس میں خاطرخواہ کمی آتا ہی ہے جس کے نتیجے میں حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں جو موجودہ سخت قوانی ہیں جو کیفٹی ایف کی روشنی میں تیار کیا گیا کہ موجودہ حکومت نہیں جس کی وجہ سے ریل سٹیٹ کا سیکسر مدرسہ دیر سالوں میں بری طرح سے متاثر ہوا تھا سیل پرچیز کا